مزفر حنفی آئیے شروع کرتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں چینی ہو جا پانی ہو روسی ہو ایرانی ہو ماشندہ ہو انکہ کا یا وہ ہندوستانی ہو سب کا مان برابر ہے سب کا مان برابر ہے ہر انسان برابر ہے سب کا مان برابر ہے انور ہو اربندو ہو مریم ہو یا اندو ہو مسلم ہو یا عیسائی وہ سکھ ہو یا ہوں اندو ہو سب کا مان برابر ہے ہر انسان برابر ہے سب کا مان برابر ہے ہر انسان برابر ہے سیٹھ بکاری ایک سمان میل مالک ہو یا دربان جس کی کٹیاں چھوٹی سی جس کا ماننا آلی شان سب کا مان برابر ہے ہر انسان برابر ہے ہر انسان برابر ہے سب کا مان برابر ہے سب کا مان برابر ہے پو جی ہو یا ہٹھ باری میرہ سی یا بھنڈاری خیتی کرنے بانا ہو یا کرتا ہو سرداری ہر انسان برابر ہے سب کا مان برابر ہے سب کا مان برابر ہے ہر انسان برابر ہے پنجابی ہو یا سندھی اردو بولے یا ہندی دوپی پہنے یا سدوان پول سجائے یا بندی سب کا مان برابر ہے اور انسان برابر ہے سب کا مان برابر ہے اپنے چینل پر ایک بار فیل سے نظر ڈالتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے چینل کا اوپر لوگو دکھ رہا ہے اور یہ چینل پر ویڈیو چل رہا ہے اور یہاں چینل کا دنس لوگو جو ہے نیچے بھی دکھائی دی رہا ہے یہاں چینل کا لوگو ہے یہاں چینل کا نام ہے رجا کی مصطفائی اور اس کے برابر میں یہ سبسکائب کا بٹن دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ جو ہے اگر ہمارے چینل سے جڑے رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی چپٹر مسٹ نہ ہو ایکزام کے اچھے سا تیاری آپ کر سکیں کیونکہ ہم آگے اس کے نوٹس بھی ڈالنے والے ہیں ایکزام کے تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے جیسے آپ اس بٹن کو پریس کریں گے سبسکرائب کریں گے کہ یہ اس طریقے سے بلیک کلر میں ہو جائے گا اور بلیک کلر میں ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سوچٹرائب تمپلیٹ ہوتی ہے مجفر حنفی فرماتے ہیں کہ چینی ہو یا جاپانی ہو چاہے کوئی روسی ہو یا ایرانی ہو یا کوئی باشندہ چاہے لنکا کا باشندہ مطلب رہنے والا یا نواسی چاہے لنکا کا ہو یا ہندوستان کا ہو یعنی کہیں کا بھی کوئی انسان رہنے والا ہو سب کا مان یعنی کہ سب کی عزت برابر ہے اور ہر انسان سب برابر ہے اب آگے وہ فرماتے ہیں چاہے کسی کا کوئی بھی نام ہو جیسے کی کسی کا نام انور ہوتا ہے کسی کا نام اربند ہوتا ہے کسی کا نام مریم تو کسی کا اندو ہوتا ہے تو کوئی بھی نام والا آدمی ہو شخص ہو انسان ہو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا پھر عیسائی ہو کوئی بھی ہو سب کا مان یعنی سب کی عزت برابر ہے اور ہر انسان برابر ہے آگے نیکس صفحہ میں مجفر حنفی فرماتے ہیں کہ سیٹ بھکاری ایک سمان میر مالک ہو یا دربان چاہے سیٹ ہی کیوں نہ ہو چاہے بھکاری کیوں نہ ہو چاہے میر مالک کیوں نہ ہو چاہے دربان گیٹ کیپر ہی کیوں نہ ہو سب کا مان برابر ہے سب ایک جیسے ہیں سب ایک سمان ہیں ایک سمان مطلب ایک جیسے ایک برابر ہیں جس کی کٹیا چھوٹی ہو چاہے جس کی کٹیا چھوٹی ہو یا کسی کا محل آلی شان ہو بنگلا مطلب بڑا سا اچھا سا گھر جو ہے آلی شان مطلب بہت آلی مطلب بڑی شان والا ہو تو وہ سب لیکن ہے انسان سارے برابر ہیں سب کا مان یعنی کی سب کی عزت بھی برابر ہیں اب آگے مظفر حنفی فرماتے ہیں کہ فوجی ہو یا پٹواری میراسی یا بھنداری کھیتی کرنے والا ہو یا کرتا ہو سرداری یعنی چاہے کوئی فوج میں ہو یعنی کسی بھی پروفیسن میں ہو چاہے وہ فوج میں ہو چاہے پٹواری ہو چاہے وہ میراسی ہو میراسی کہتے ہیں گانے بجانے والے کو اور چاہے وہ بھنداری ہو کھانا وانا بنانے والے کو بھنداری کہتے ہیں کھیتی کرنے والے کسان ہو چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو چاہے وہ سرداری ہی کیوں نہ کرتا ہو لیکن سب انسان کا مان برابر یعنی سب کی عزت برابر ہے ہر انسان برابر ہے پھر آگے فرماتے ہیں مجفر حنفی کی پنجابی ہو یا سندھی چاہے کوئی پنجاب کا رہنے والا ہو یا سندھی کا رہنے والا ہو چاہے کوئی ہندی بولنے والا ہو یا اردو بولنے والا ہو چاہے کوئی دھوتی پہلنے والا ہو یا سلوار پہننے والا ہو چاہے کوئی ماتھے پہ پھول سجائے یا کوئی ماتھے پہ بندی سجائے کوئی بھی انسان ہو سب کا مان برابر ہے یعنی سب کی عزت برابر ہے اور ہر انسان برابر ہے تو یہ آپ کا چپٹر آج ایکسلنیشن کے ساتھ یعنی پوری تشریح کے ساتھ کمپلیٹ ہوا